اسلام علیکم آر این فیکٹ میں خوش آمدید دوستوں بچوں کو تو بچپن سے ہی معصوم مانا جاتا ہے لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بچے بھی موجود ہیں جو اپنی طاقت کے لحاظ سے کسی کو بھی ٹکر دے سکتے ہیں ان کی طاقت جو بھی دیکھتا ہے اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں ان میں سے کچھ بچوں نے تو بچپن سے ہی اپنی طاقت بڑھانے پہ توجہ دی تو آج کی ویڈیو کافی امٹرسٹنگ ہے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے آر این فیکٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں جیک کی عمر تقریباً بارہ سال تھی جب اس نے ویٹ لیفٹنگ شروع کی اب اس کی عمر تقریباً سولہ سال ہے اور اس کا نام دنیا کے طاقت غردرین بچوں میں شامل ہے چودہ سال کی عمر میں اس نے ویٹ لیفٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا اس نے اپنی جسمانی لحاظ سے دگنا وزن اٹھا لیا تھا اس نے ایک سو دو کلو وزن کے ساتھ سکوارڈ اور بینچ پریس بھی لگا لیے تھے اس نے دنیا میں شہرت تب حاصل کی جب اس نے ایک سو سینٹس کلو وزن کے ساتھ ٹیٹ لیفٹنگ کر کے دنیا کو احران کر دیا اور ورڈ ریکورڈ بنایا نمبر سیکس سی جے سینٹر ورک آؤٹ کی ٹلے نام سے مشہور اس بچے کا تعلق امریکہ سے ہے یہ بچہ پانچ سال کی عمر سے ورزش کرتا آ رہا ہے دس سال کی عمر میں اس نے شہرت تب حاصل کی جب اس کی ورک آؤٹ کی ٹی وی ٹی مارکٹ میں آئی جس میں یہ بچوں کو ورزش کراتا ہوا نظر آ رہا تھا اس بچے کا ڈیلی روٹین باقی بچوں سے مختلف ہے یہ بچہ ایسی ایسی ایکسسائز کرتا ہے جسے بڑے بڑے کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں اور کوشش کرنے کے باوجود نہیں کر پاتے نمبر فائیو نومی کٹن یہ لڑکی جس کی عمر تیرہ سال ہے اس نے بھی اپنی طاقت کی وجہ سے دنیا میں یہ منوایا ہے کہ بچے بڑوں سے کم نہیں اس نے دس سال کی عمر میں ستانوے کلو وزن کے ساتھ سکوارڈ لگائے تھے یہ وزن اس کے جسمانی لحاظ سے دونہ تھا دو سال بعد اس نے اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جب اس نے ایک سو پانچ کلو وزن کے ساتھ سکوارڈ اور ڈیڈ لفٹنگ کیے اس نے ورڈ ریکورڈ توڑ ڈالا اور اس کا نام سپر گرل رکھ دیا گیا نمبر فور ینگ جنگ لونگ چینہ میں موجود یہ سات سالہ بچہ اپنی طاقت کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ بچہ اپنی عمر کے لحاظ سے کافی موٹا ہے اور اس کا وزن پچاس کلو ہے اس بچے میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ہم عمر کے بچوں کے لئے حیران کن ہیں اس بچے نے اپنی طاقت کو ہر جگہ آزمایا ہوا ہے ایک بار تو اس نے اپنے والد کو بھی اپنے کندے پر اٹھا لیا تھا جن کا وزن تقریبا نائنٹی کیجی ہے اور چکر لگائے تھے ایک دفعہ تو اس نے اپنے گھر کی گاڑی جو مینی وین کے نام سے جانی جاتی ہے اس کو بھی کھینچا تھا یہ بچہ تقریبا سو کلو تک کا وزن اٹھا سکتا ہے نمبر تھری مریانہ مریانہ ایک ایسی لڑکی ہے جس نے ثابت کروایا کہ طاقتور ہونا صرف لڑکوں کا کام نہیں اس لڑکی کو رشیا کی سب سے طاقتور لڑکی ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کی عمر تقریبا سترہ سال ہے اور ویٹ لفٹنگ کی وجہ سے جانی جاتی ہیں جب بھی یہ کسی کمپوٹیشن میں جاتی ہیں تو جیت ان کا مقدر ہوتا ہے جب ان کی عمر تقریبا پندرہ سال کی تھی تو انہوں نے ورلڈ کمپوٹیشن میں حصہ لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ون ففٹی کیجی کا وزن اٹھا کر اس نے سب کو ہرا دیا جو زیادہ تر لوگ نہیں اٹھا سکے نمبر ٹو ریچرڈ ریچرڈ تیس سال کا لڑکا ہے یہ جب چھوٹا تھا تب سے اس نے اپنے مسلس کی وجہ سے دنیا میں شہرت حاصل کی اس نے دو سال کے عمر سے ہی ورزش کرنا شروع کی تھی جب اس کی عمر چھے سال کی تھی تو یہ تقریبا اسی کلو کا وزن اٹھا لیتا تھا چھے سال کے عمر میں یہ ڈیلی چھے سو پشپ اور تین سو سکوارڈ لگایا کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس کی بوڈی کو ایک خوبصورت شیپ ملی نمبر ون گلیانو اور کلاوڈو یہ دونوں سگے بھائی ہیں اور یہ رومانیا میں رہائش پذیر ہیں ان دونوں بھائیوں میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ یہ اتنی ہارڈ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ بڑے بڑے کرتے ہوئے نہیں کر سکتے گلیانو کے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پہ کافی چرچے ہوئے تھے جب انہوں نے اپنی ویڈیو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کروائی جب انہوں نے نائنٹی ڈگری پر کشپ کی ویڈیو بنوائی تھی اور اگر ان کی مزید پرفارمنس کی بات کی جائے تو انہوں نے یومن فلیکس پوزیشن حاصل کی ہے ان کی انٹرنیٹ میں ویڈیوز موجود ہیں جس میں یہ ورٹیکل اور یومن فلیکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ ان کا چھوٹا بھائی بھی اپنی بڑے بھائی کی نقشہ قدم پہ جا رہا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹ سبسکرائب میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں